اسلام علیکم ایوریون ہمپسو سب ٹھیک تھاک ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایک بہت ہی زبردست پروڈکٹ بتانے لگی ہوں ریکمینڈ کرنے لگی ہوں اپنا آنسٹ رویو آپ لوگوں سے شیئر کرنے والی ہوں کافی زیادہ استعمال کے بعد تو تقریب یہ ہے لیونر جل سنسکرین بی این بی ریما سوٹیکلز کا پاکستانی ویسٹ کمپنی ہے اور اس کی میں تقریباً فور بوٹلز یوز کر چکی ہوں ایک میری بوٹل یہ ہے اب بھی میں استعمال کر رہی ہوں اور یہ میری نیو بوٹل ہے کیونکہ میں آل ریڈیس کو سٹوک کر لیتی ہوں کیونکہ اس کو آنے میں تقریباً من ویک لگ جاتا ہے دیلیوری میں تو میں پہلے سے سٹوک اپ کر کے رکھتی ہوں تو یہاں پر میرے پاس یہ لیونر سنسکرین جل ہے اس کی میں آپ کو ابھی تک میں نے اپنے چینل پر تقریباً دو تین سنسکرین کے بارے میں ویڈیوز بنا لی ہیں اور میرا سب سے زیادہ ایشو یہ ہوتا تھا کہ میں ایسی سنسکرین آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں اور خود بھی وہ سنسکرین استعمال کروں جس میں وائیڈ کاسٹ کم ہوں کیونکہ ہم لوگوں نے آفیسز جانا ہوتا ہے یونیورسیز جانا ہے تو سب سے بڑا پرابلم ہمیں یہی فیس کرنا پڑتا ہے کہ یہ بہت زیادہ وائیڈ کاسٹ سے ہماری سکرین بہت عجیب لگنے لگ جاتی ہے بہت انکمفٹیبل فیلنگ ہوتی ہے اور پھرم ہم موٹیویٹ نہیں ہوتے ہیں تو ہم پھلٹی پیسے اپلائی نہیں کرتے ہیں تو کیوں نہ کوئی ایسی اسنسکری ہوں نہیں چاہیے جس سے ہم لوگ موٹیویٹ ہوں کہ ہم لوگ سنسکرین دیلی لگائیں و سن پرٹیکشن کریں کیا ہم سبکو پتہیں کہ سنکرین کی کیا امپورٹنس ہے اگر ہم لوگوں کی سکن کیار پوڈٹر سے استعمال کرتے ہیں سیرم میں استعمال کرتے ہیں تو ہمپورٹنسیو turning сер Event اور вз افیکٹ کر کے ہماری سکن کو خراب کرتی ہے پیگمنٹیشن ہو جاتی ہے ڈل ہو جاتی ہے سکن ٹائننگ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اگر لانگ ٹرم ہمارا سن ایکسپوزر رہے گا تو سکن کی بہت ادا کرٹیکل ایشوز بھی آپ کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں تو اس کے لئے سنسکرین کی تو ہمیں امپورٹنس بیسی بات ہے کہ آج کل انسٹرگرام کا دور ہے ہر کوئی سنسکرین کو انڈورس کر رہا ہے بتا رہا ہے سنسکرین کی امپورٹنس کو تو اس وجہ سے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ میں نے کافی ساتھ بلوگرز کی ریکممنٹیشن پر یہ لیونر جل سنسکرین پرچیز کی اور پھر میں نے میں اس کے بعد پھر اور کوئی سنسکرین جل پرچیز نہیں کی سنسکرین جل کہہ رہی ہوں کیونکہ اب مجھے سنسکرین جل یوز کرنے کی عادت ہو گیا میں آپ لوگوں کو بھی بتاتی ہوں کہ جل کیا ہے بیسیکلی اس کی جو کنسسٹینسی ہے نا وہ نمبر ون اس کا وننگ پوائنٹ ہے کیونکہ ہم لوگوں کو پرابلم یہی ہوتی ہے کہ بہت ہیوی نہ ہوتو اور وائیڈ کاس بھی نہ ہوتو اس کے اندر یہ سب کچھ ہے اور پروٹیکشن بھی ہوتو اس پیو فیفٹی کے ساتھ ہے اور اس کی کنسسٹینسی اتنے مزے کی ہے جیسے کہ نیوٹروجینہ کی وارٹر جل ہوتی ہے نہ سیب اسے سکن ہائیڈریٹ ہوتی ہے سکن کو پروٹیکٹ بھی کر رہا ہوتا ہے اتنی کمفرٹیبل بلکہ آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ کی سکن ہائیڈریٹڈ ہے مویشترائیز ہے تو یہ ایک مویشترائیزر بھی ہے مویشترائیزر کے طور پر بھی ورک کرے گا اور سنسکرین کے طور پر بھی ورک کرے گا تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بیسٹ پرڈکٹ ہے سکول گوئنگ یونیورسٹی گوئنگ لڑکیاں یونیورسٹی یا پھر آفیس جاتی ہیں جو لڑکیاں ان کے لیے مطلب میں کہتی ہر کسی کے لیے یہ بیسٹ ہے میل فیمیل سب استعمال کر سکتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے اس کے علاوہ میں آپ لوگوں اور جن کی ایکنی پرون سکن ہیں ان کو کوئی سن بلوک سوٹ نہیں کرتا اگر آپ کو کوئی سن بلوک سوٹ نہیں کرتا کوئی سنسکرین سوٹ نہیں کرتی ہے اس کو ایک بار ٹرائے کریں کیونکہ ایکنی پرون سکن کے لیے ڈرائی سکن کے لیے پارٹنرشپ پروگرام ہے یا پھر یہ کوئی ان لوگوں نے مجھے اس کے لیے پیئے کیا ہوا یہ پیئے ریویو بلکل بھی نہیں ہے یہ میرا اپنا ہونسٹ روپینین ہے تو تب ہی میں آپ سے یہ شیئر کر رہی ہوں اس کے علاوہ اس کا اس صحیح سے باکس ہوتا ہے پرائیس اس کی بات کر لیں تھاؤزن روپیز ہے اور یہ آپ کو ون مند تک لاسٹ کرے گی ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر ففٹی ایمل پرودکٹ ہے ایس پی ایفٹی ہے کے ساتھ ہے یو بی بی پروڈکشن ہے اور جیل بیز ہے سب سے اچھی بات میں آپ کو اس کی کنسسٹینسی دکھاؤں گی کنسسٹینسی آپ دیکھ لینا ڈیریکشن دیکھ لیں کہ آپ نے اچھے سپلائے کرنی ہے مطلب اندوسی نہیں کرنی یہ نہیں کہ پی سائز ڈماؤنٹ لگائیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سنسکرین بہت غلط طریقے سپلائے کرتے ہیں تو سنسکرین لگانے کا صحیح طریقہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں تاکہ آپ ٹیننگ سے بچ جائیں اس کے علاوہ جو ایکٹیو انگریڈینٹس دیکھنا چاہتے ہیں وہ ایکٹیو انگریڈینٹس دیکھ سکتے ہیں کیونکہ آج کل لوگ بہت زیادہ انگریڈینٹس کانشیس ہو گئے ہیں اور انگریڈینٹس اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ پاوز کر کے ویڈیو کا یہاں پر انسٹرکشنز دیکھ لیں ایکسپائری ٹو تھاؤزن ٹونٹی تری کی ہے ہی کے اور اس کے علاوہ اس کا سب سے بڑے مزے کی بات ہے کہ یہ وارٹر جیل ہے وارٹر جیسی کنسٹینسی ہے بلکل پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ نے کوئی سنسکرین اپلائی کی ہوئی ہے تو یہ اس کے اندر انٹی آکسیڈنٹس ہے انٹی آکسیڈنٹس کمپلیکس ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویٹمینی کے ساتھ ایلوویرا ہے اور حامفل فری ریڈیکل سے یہ آپ کو بچاتا ہے اور اس طریقے کی اس کی باکس ہے جو کہ میری شپمنٹ میں خراب ہو گیا تھا باکس لیکن اندر سے جو پروڈکٹ ہے وہ بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو فریج میں رکھیں گے اور آپ صبح کے ٹائم اس کو بلائی کریں گے لیکن میں کہتا ہوں میں اس کو سکتی ہی فریج میں ہوں اور اس کے بعد جو ہلکیلگی سے چھنڈی ہوتی ہے اور لگتا ہی نہیں کہ میں سنسکرین اپلائی کر ہوں میرا سمڈوک سنسکرین کا ایشو ہی سولو گیا تو آپ لوگ بھی اس کو ایک دفعہ ضرور ٹرائے کریں میں آپ کو اس کی کنسسٹنسی دکھاتی ہوں پھر آپ کو دیکھیں گے یہ اس کی کنسسٹنسی آپ دیکھ سکتے ہیں کنسسٹنسی پلکل جیسے وارٹری کنسسٹنسی ہوتی ہے نا ویسی ہے کریم جیل کی طرح اس کی وارٹری کنسسٹنسی جیسے کہ میں نے اس کی ہائیڈرس جیل کے اوپر بھی ویڈیو بنائی ہے بی این بی ڈرما کی کیونکہ میں نے اس کے اتنے پرولٹس کریدے ہیں اور آپ یقین کریں اس برینڈ کے اوپر میں تقریبا بیس ہزار تک انویسٹ کیا ہے ان کے ریفرنٹ پرولٹس کے اوپر ان کے پرولٹس کی ساری میں نے ان کی پوری رینج خریدی ہے اور میں آپ لوگوں ان کے ایک ایک پوریڈٹ کے ریویو بتاؤں گی اور سب میں نے خود پر چیز کیا یہ آپ لوگوں کو بار بار بتا دوں انہوں نے مجھے کوئی پورٹس سن نہیں کیا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اس طریقے کی اس کی جیل کنسسٹنسی میں آپ کو اس کو بلینڈ کر کے دکھاتی ہوں کہ اس کے اندر کس طریقے سے ابزورب ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ابھی ہلکا سا میں نے اس کو رب کیا اور یہ بلکل وارٹر بن گیا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میں نے کوئی پورٹس اپلائی کیا ہوا تھا یہ بلکل وارٹر بن گیا اور ابھی وارٹر جو ہے وہ فیس کے اندر جیسے ابزورب ہوتا ہے اس طریقے سے ابزورب ہو جائے کہ میں نے اس کو زیادہ اچھے سے ڈرائی نہیں کی ورنہ یہ تو آپ کو نظر ہی نہیں آنا تھا کوئی وائیڈ کاسٹ ہے ہی نہیں کچھ سنسکرین مجھے یہ سنسکرین شکر ہے کہ سوٹ کر گئی ہے کوئی اس سے مجھے اکنی نہیں کیونکہ میری بھی اکنی فرانس کین ہے اور اس ٹائم میں اپنی اکنی کا ٹریٹمنٹ کر رہی ہوں میرا اکنی کا ٹریٹمنٹ almost done ہو چکا ہے تو کیا چیزیں میرے ورک کی ہیں کیا چیزیں مجھے اس اکنی جرنی میں میں سے اکنی جرنی کروں گی کیونکہ تقریبا مجھے کوئی چھ سال سے اکنی تھی اکنی کا ایشو تھا اور میں نے اتنے پرودکٹ سٹرائک ہیں اتنے پرودکٹ سٹرائک ہیں میں سکن کیر جنگ بن گئی تھی اتنے پرودکٹ سٹرائک اور میرے پیسے بہت زیادہ ویسٹ ہوئے ہیں کن چیزوں پر ویسٹ ہوئے ہیں کن چیزوں پر مجھے لگا کہ ہاں یہ چیزیں ورث ہے ان پر ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہیں گی اور میرے چینل پر آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا رہے گا ہم لوگ انسٹرگرام پر بلائیں گے جس پر آپ بات بھی کر سکیں گے تو اگر آپ لوگ کو ویڈیو پسند آرہی ہیں آپ لوگ کو میری ویڈیوز پسند آرہی ہیں آپ لوگ میری ریکمینڈیشن اچھی لگ ہیں تو آپ ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اچھا اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ آپ لوگ کی پرچیز کہاں سے کر سکتے ہیں آپ جائے گی لیکن یہ اتنی سستی اور اچھی میں سمجھتی ہوں کہ اس سے سستی اور اچھی مجھے ابھی تک نہیں ملیا کہ سستے میں اتنا آپ سستی مستی ہو اتنا آپ لوگ کو یہ سوٹ بھی کر جائے اور پرائیس بھی تین ریزنیبل ہو تو آپ لوگ اس کو ضرور برچیز کریں اور مجھ سے اپنا جو ریویو ہے وہ ضرور شیئر کریں انشاءاللہ نیکس میڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ